اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتخا مجارب و جلالی ترین وظیفہ عمل شہزادی کونین ما فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں شہزادی کونین کے اس بے انتخا مجارب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر شب جمعہ میں تاریخی شب میں کرنا ہے یہ اس قدر مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ اس وظیفہ عمل میں قبولیت حاجت کی زمانت دے گئی ہے فاطمت الزہرہ وہ ہیں جن کا نام اسم آزم ہے جن کا نام ہی قبولیت حاجت کی زمانت ہے مشکلات کے خاتمے کی زمانت ہے مومنین خصوصی طور پر وہ مومنین جو رسکو روزی کی وجہ سے مالک تنگ دستی کی وجہ سے پریشان حال ہیں آج شب جمعہ تاریخی شب میں قطعن اس وظیفہ عمل کو ضائع نہ کریں شب جمعہ میں مومنین نے خصوصی طور پر اس وظیفہ عمل کو کرنا ہے اگر شب جمعہ کے علاوہ بھی اب کسی بھی دن پریشان حال مصیبت زدہ ہیں حاجات قبول نہیں ہو رہی ہیں کوئی ایسی بگڑی ہے جبن نہیں پا رہی ہے تو مومنین کسی بھی دن اور کسی بھی وقت اس وظیفہ عمل کو کر سکتے ہیں لیکن شب جمعہ کیونکہ قبولیت حاجت کے لیے حل مشکلات کے لیے افضل ترین شب ہے افضل ترین رات ہے تو مومنین نے کوشش کر کے اس وظیفہ عمل کو شب جمعہ میں لازمان کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ منٹ کا یہ وظیفہ عمل اور ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی حاجت اس عمل کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے صدقہ شہزادی کونین آپ کو لازمان عطا کی جائے گی بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شب جمعہ میں تاریخ شب میں آپ نے عمل کرنے سے پہلے خصوصی طور پر باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے شہزادی کونین بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر اول و آخر نو نو مرتبہ نائن نائن ٹائمز درود کے درمیان میں عدد فاطمت الزہرہ کے مطابق جو بی بی کے نام کے عدد بنتے ہیں اس عدد کے مطابق ذکر کو پڑھنا ہے ذکر پڑھنے سے پہلے آپ نے خدا بند متعال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی خطاؤں کا اپنی سیاہکاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے عشق ندامت کو بہانہ ہے عشق ندامت کو بہاتے ہوئے ماں فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے مسائب کو ان کی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ کی آنکھوں سے عشق روا ہو جائیں عشق جاری ہو جائیں اس وقت آپ نے 135 مرتبہ 135 ٹائمز پڑھنا ہے جو ذکر پڑھنا ہے وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر ڈکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے اللہم سل على فاطمہ وعبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما آخات بھی علمو کا و احساہ کتابو کا اللہم افعل بنا ما انت اہلوہو ولا تفعل بنا ما نحنو اہلوہو اس ذکر کی آپ نے 135 مرتبہ 135 ٹائمز دلاوت کرنے کے بعد پیشانی کو سجدے گا پر رکھے خداوند مطال کو فاطمہ زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے کر بی بی کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اپنے رسک و روزی میں برکت کی اپنی مشکلات کے خاتمے کی اپنے گھر میں برکتوں کے نزول کی دعا مانگنی ہے خداوند مطال آپ کی حاجت کو رد کر ہی نہیں سکتا اس سے فاطمہ تو زہرہ کے وسیلے کے بعد مومنین نے اپنی حاجات آپ کو طلب کرنا آپ یقین جانیے آپ اس ذکر کو پڑھ کے مقام سے ہٹے نہیں پائیں گے عمل مکمل نہیں ہونے پائے گا حاجت دل سے نکل کے زبان پر نہیں آنے پائے گی کہ خداوند مطال فاطمہ زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں شکستہ پہلو کے صدقے میں آپ کو بامرات کر دے گا اور آپ کی دنیا و آخرت کی ہر حاجت کو آپ کو عطا کر دے گا اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین